بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپرینز کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میرے لپاک سے دعا ہے کہ لپاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ ٹھیک رہے ہیں ڈیسکرینز آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنی ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے خاصے خاص طور پر جو بچے میٹرک کلاس کا سپلیمنٹ اگزام دے چکے ہیں اور خاص طور پر وہ بچے جو سپیشل اگزام سیکنڈر کے پیپر دے چکے ہیں ان کے ریزلٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر جتنی بھی انفارمیٹی ویڈیوز ہوتی ہیں تمام بورڈ کے حوالے سے کوئی بھی کلاس ہے ہر کلاس کے حوالے سے جو انفارمیشن ضروری ہوتی ہے وہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں پنجاب کے جتنے بھی بورڈ ہیں جتنی بھی کلاسیز ہیں ہر کلاس کی جو بھی نئے اپڈیٹ آتی ہے کوئی بھی گوڈ نیوز کوئی بھی بیڈ نیوز آپ لوگ کے لیے آتی ہے وہ اپنے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اپنے ویڈیوز کے ذریعے بتاتا ہوں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سٹڈی سے ریکھ جتنی بھی انفارمیٹی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگ کو ملتی رہیں کچھ اپ ڈیٹس جو ہیں آپ لوگ کے ساتھ ریزلٹ کے حوالے سے شیئر کرنی ہے تو چلی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوں اور کچھ چیزیں جو ہے میں آپ لوگ کو کوشش کروں گا اپنی ویڈیو میں کلیر کر دوں اب آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کرونا کی جو دوسری لہرے پاکستان پر وہ پیک پر چل رہی ہے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے تعلیم داروں میں اور بہت سارے انسٹیٹوشنز میں جو کہ کرونا کے کیسی سے انہوں نے ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح ایک بچے نے گجرا والا بورٹ سے مجھے میسج کیا کہ سر ہمارا ایک ریلیٹیو ہے فلان فلان جگہ پر وہ پیپر چیک کر رہا تھا سپیشل اگزام کے پیپروں کی وہ بات کر رہا تھا کہ وہ پیپر چیک ہو رہے تھے اور اس جگہ پر کرونا کے کیسی سے ریپورٹ ہو جس کی وجہ سے وہاں جو پیپر چیکنگ ہو رہی تھے وہ ختم کر دے گئی ہے اور جو ہے سٹاف کو وہاں سے روک دیا گیا اور پیپر چیکنگ نہیں ہو رہی تو انہوں نے مجھے یہ کوشن کیا کہ سر کیا ہمارے پیپر چیک ہوں گے یا ہمیں جو ہے پرموٹ کر دیا جائے گا اور کچھ جو ہے میرے اپنے جو ہے جانکاری میں جہاں پر مجھے پتا ہے کچھ ایک دو سینٹرز میں اور ایسا واقعہ ہوا جہاں پر پیپر چیکنگ جو ہے وہ رک گئی ہے اور بچوں کے جو پیپر وہ چیک نہیں ہو رہے تو اب طلبہ کا یہ کوشن ہے کہ سر ہمارا جو ریزلٹ ہے کیا وہ اناؤنس ہوگا کیونکہ اب تعلیمی دارے بھی بند ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ مرحلہ وار جو ہے تعلیمی داروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بند کر دی جائیں گے تو آپ لوگ کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا یا نہیں ہوگا اور جیسے آپ لوگ کو پہلے پرموٹ کیا گیا تھا نیکسٹ کلاسز میں کیا ایسے پرموٹ کر دیا جائے گا اور ایسے ہی کچھ کوسٹنز ہیں طلبہ کے تو میں آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگ کو کلیر کر دیتا ہوں پہلا کوسٹن یہ ہے کہ ہمارے جو پیپر ہوئے تھے وہ جو چیک ہو رہے تھے وہ بند ہوگی چیکنگ کیا آپ وہ چیک ہوں گے جی ہیں آپ لوگ کے وہ پیپر ضرور چیک ہوں گے اور چیکنگ کی بیس پر آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے وہ ناؤس ہوگا آپ سپیشل اگزام سے ہیں یا پھر سپلیمنٹ اگزام سے ہیں آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے وہ ناؤس ہوگا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر سیچویشن زیادہ ہی خراب ہو جائے زیادہ ہی سیچویشن خراب ہو گئی تو اب اگر آپ لوگ کے پیپر چیکنگ نہیں ہو پاتی پھر آپ لوگ کو پرموٹ کر دیا جائے گا اگر فرض کریں دو یا تین مند تک آپ لوگ کے پیپر چیک نہیں ہوتے تو پھر آپ لوگ کو نیکسٹ کلاسز میں پرموٹ کر دیا جائے گا ادروائز آپ لوگ کے پیپر چیک ہوں گے جیسا کہ آپ نے پچھے دیکھا کہ ٹین تھے کلاس کے پیپر ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد علمی دارے بند ہو گئے تھے لیکن ٹین تھے کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا گیا تھا ان کے پیپروں کی بیس پر ان کو مارکس دیے گئے تھے تو اس حساب سے اگر ہم سوچتے ہیں تو آپ لوگ کے پیپر چیک ہوں گے لیکن اگر ہم دوسرے حساب سے سوچیں کہ اگر آپ لوگ کا جو ہے جیسے اب کرونا کی سیچویشن جل رہی ہے ایسی بڑھتے رہے دو ظاہر سے بات ہے جہاں پہ پیپر چیکنگ ہو رہی ہے تو وہاں پیپر چیک نہیں ہو سکتے آلماس تقریباً جو ہے چیکنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن کچھ سینٹر ایسے تھے جہاں پہ چیکنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نو بورڈ ہیں بنجاب کے تو نو بورڈ جب چیکنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تب ایک ڈیٹ دی جاتی ہے اور ایک ڈیٹ کو ریزلٹ اناؤس کی جاتا ہے لیکن ابھی جو ہے کچھ بورڈ کی چیکنگ کمپلیٹ ہوئی تھی لیکن زیادہ تر بورڈ جو ہیں ان کی چیکنگ انکمپلیٹ تھی تو اس حوالے سے ابھی تک آپ لوگ کے ریزلٹ کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے آپ لوگ کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیلے ہونے کے پورے چانسز ہیں اور میرے تو یہی دعا ہے کہ جو ریزلٹ ہے اس کو مزید ڈیلے نہ کیا جائے آپ لوگ کا جو ریزلٹ اناؤس کر دیا جائے اگر ڈیلے کرنا ہے تو بچوں کو جو ہے نیکسٹ کلاس میں ویڈ آوٹ ریزلٹ ہی پاس کر دیں ڈیلے نہ کریں اس طرح سے بچے جو ہے مزید ٹینس ہو جاتے ہیں ٹینس آ جاتے ہیں ڈیپریشن کے شکار ہوتے ہیں پہلے ہی پہلے مطلب بچے بہت زیادہ مشکلات سے گزر چکے ہیں پہلے ان کو جو ہے کہا گیا تھا ٹینس کلاس میں پروموٹ کے جائے گا لیکن ان کو ریزلٹ دیا پھر فیل کر دیا گیا پھر دوبارہ سے پیپر ہوئے اب مزید جو ہے خطرہ ہے کہ آپ لوگ کا ریزلٹ ڈیلے ہوگا تو میری یہی ریکویسٹ ہے اور یہی دعا ہے تمام بچوں کے لئے کہ آپ لوگ کا ریزلٹ جو ہے ناؤنس کر دیا جائے اور آپ لوگ کو پاس کر دیا جائے یا پھر کوئی دوسرا تیسرا راستہ جو ہے نکال دے جائے کہ آپ لوگ کو اچھے سے مارکس دیکھیں اچھے سے مارکس دیکھیں جلد جلد جو پیپر رہ گئے ان کو بس چیک کر لیں ان سب کو ہی پاس کر دیں تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور فردر اگر کوئی ایسی مطلب کوئی ڈیٹیل آئے گی کوئی ایسی اپڈیٹ آئے گی تو میرے ریلیٹیوز ہیں کچھ جاننے والے جو پیپر چیکنگ ہو رہے ہیں جن کے جو کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند آئے کی ویڈیو پسند آتے تو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں جو ہے اسے موٹیویشن ملتی رہے تو ملتے ہیں کسی ایسی نئیو انفارمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے ڈیٹ سارا اللہ حافظ